اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی خوش رہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے اور آج میرے ساتھ بنائیں ڈینر میں بہت ہیلڈی پرفیکٹ مزہدار سی پنجابی چنے کی دال کی کھچڑی سٹارٹ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پونہ کپ کے قریب میں نے لے لی چنے کی دال اس کو بھی میں نے بیس منٹ کے لیے سو کر دیا اور ایک بڑا گلاس تقریباً ڈیٹھ پاو کے قریب میں نے لے لیے باس پتی پرانے چاول ان کو بھی صاف کرنے کے بعد میں نے بیس منٹ کے لیے بگو دیا دال کو ہم کر لیں گے اچھی طرح بوائل اس طرح بوائل کریں گے کہ اس کا دانہ بلکل بھی نہ ٹوٹے اب ایک دیچکے میں میں نے لے لیا تقریباً تین سے چار چمچ کے مطابق ککنگ آئل آپ اس کو گئی میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں ڈالنا ہم نے ایک قریبتہ اس کی خوشبو چاولوں کو بہت امیزنگ اروما دیتی ہے اب جائیں گے اس میں کچھ ثابت گرم سالے جن میں ڈال چینی پانچ سے ساتھ لونگ اور ایک بڑی کالی الائچی تھی ان کی جب خوشبو آنے لگے تو آپ نے ایک میڈیم پیاز کو سلائس کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو بہت اچھا سا گولڈن براؤن کرنا ہے پیاز کے ساتھ ثابت گرم سالوں کی خوشبو کیا ہی خوشبو امیزنگ کچن میں آتی ہے جیسے ہی پیاز براؤن ہوگے میں نے ڈال دی آدھی چمچ لسنہ درکی پیسٹ اور تھوڑا سا پانی ڈال کے تڑکے کا اچھا سا رنگ نکال لیا اور ایک چھوٹے ٹماتر کو بھی ڈال کے اس میں پکنے دیا جیسے ٹماتر گل گیا میں نے اپنی سیمپل سی سیزننگ اس میں ڈال دی جن میں ایک چمچ نمک تھوڑی سی سورہ میز اور ایک چمچ ہی تھا پیسا ہوا دھنیا ساتھ جو ہمارے پاس جو گرم سالہ بچہ تھا جن میں ایک ٹی سپون زیرہ اور آٹھ سے دس کالی مرچیں تھی ڈال کر کچڑی کے مسالے کو اچھی طرح بھول لیا اب جو بہنے دال بوائل کی ہوئی تھی اس مسالے میں ڈال کے تین سے چیز منٹ کے لیے بھول لوں گی تاکہ دال میں سب جنہوں کا ٹیسٹ آج ہے اور جب ہم یہ مزید آر سے کچڑی کھائیں تو دال میں بلکل بھی پھیکا پن نہ آئے جیسے ہی دال تھوڑی سی اس مسالے میں مکس ہو گئی میں نے ڈال دیا دو گلاس کے قریب پانی ایک گلاس چاول تھے اور دو گلاس کی اس کی میرمیٹ تھی اور چاول بیس منٹ پہلے کے سوکی ہوئے تھے اب ڈال دیں گے دو سوز میتھیں اور جیسے ہی پانی کو بوائل آئے گا میں نے بیگے ہوئے چاول اس میں ڈال دیے چانچ آنچ کو اس سٹیج پہ ہم رکھیں گے ہائی تین سے چالب منٹ تک آنچ کو ہائی رکھیں گے تاکہ آدھا پانی جو اوپر ہے وہ ہماری کچڑی کا سوک جائے یہ ایک پرفیکٹ کھلی کھلی مزیدار سی کچڑی کی پہچان ہے جیسے ہی اس پانی میں سے آپ کو چاول نظر آنے لگ جائیں ٹیپ نمبر ون آپ نے آنچ کو میڈیم لو کی طرف کر دینا ہے اور ڈک کر رہ کے پکانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ چاول ہمارے اندر کا بڑے اچھے کھلے کھلے ٹینڈر بنیں گے اور بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے چاولوں کی بیفور دم کیا کنڈیشن ہے اب دم کے وقت میں نے ڈال دیا ایک جمعہ گرم سالہ یہ کھجڑی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اب ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر کے ہم لگا دیں گے دم تقریباً سات میلٹ میں نے چاولوں کو دم لگایا ہے سات میلٹ کے بعد جب میں نے دم کو اوپن کیا تو یقین کریں پورے گھر میں اس کھلی کھلی خوشبودار مزیدار سی کھجڑی کی خوشبودی ٹپ نمبر ٹو کہ جب آپ چاولوں کو دم سے اتاریں تو فوری طور پر چمچ نہ چلایا کریں تین سے چار منٹ ریس دینے کے بعد چمچ کو اپنے پین اپنے دیچکے کی دیوار کے ساتھ لگا کے آپ اپنے کسی بھی قسم کے رائس کو فلپ کریں یہ ٹپ ایسی ہے کہ اس سے نہ صرف چاول آپ کے اچھے فلپ ہوں گے اور بالکل بھی ان کا کوئی دانہ ٹوٹے گا نہیں آپ سب جانتے ہیں میرا ایک دیسی سا چینل ہے جو میری ناکل سکل کے مطابق ٹپ اینڈ ٹرکس کے ساتھ بھرا ہوتا ہے یہ لیے جیئے جی ماشاءاللہ سے ہماری مزیدار زبردستی کھجڑی تیار ہے آپ اس کو لیمو مرز کی چار کے ساتھ کھائیں رائتے کے ساتھ کھائیں یا کچھ لوگ ملائی یا دہی وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیئر